ہمارے ازادی کے اندولن جب چلے ایک نعرہ چلے تھے انگریزوں بھارت چھوڑو لیکن گھوڑے انگریز تو چلے گئے کالے قانون چھوڑ گئے ہم بھارت واسیوں کو اتردی کری میں سوپ گئے اور اسی کالے قانون کے پرکریہ کو کنٹینیو رکھنے میں کانگریز نے بڑا با یوگدان دیا اس لیے مجھے انگریز اور کانگریز میں زیادہ فرق نظر نہیں آتا ہے مانینیا پردان منتری شریف نارندر بھائی موڈی جی نے پندرہ آگست کے اس سمبودن میں جو پانچ پران کا ذکر کیا تھا اس میں سے دوسرا پرانت جو ہے اس دیش اور دیش کے لوگوں کے منسکتہ گلامی کا نام اور نشانہ مٹانا ہوگا اور اس سے مکتی پانا ہوگا یہ مانینیا پردان منتری جی نے کہا تھا اور آج اسی راہ پر چلتے ہوئے مانینیا پردان منتری موڈی جی کے نترتوں میں مانینیا گرہ منتری جی نے جو بیل اس صدن میں لے کے آئے انڈین پینل کوٹ ایٹین سکسٹی کو ختم کر کے بارتیا نیا سہیتہ بل بیس سو تیس اسی طرح سیر پی سی کو ختم کر کے بارتیا نگرک سرکشہ سہیتہ بل اسی طرح انڈین ایویڈن ایکٹ اٹھارہ سو باتر کو ختم کر کے بارتیا سکشہ بل بیس سو تیس جو لے کے آیا میں اس کے سمرتھن میں اس کو سواگت کرنے کے لئے کھڑا ہوں ازادی کے لمبے ورشوں بعد پچھتر سال پورا ہونے کے بعد اور ازادی سے پہلے پچھتر سال جو قانون چلی یعنی کہ ڈھیڑ سو سال بعد جو ہے اس گلامی منسکتہ قانون کو ریفوم کرنے جا رہا ہے اور جس کے مدیم سے اس دیش میں جو کی پہلے کا قانون دنڈ پہ نرداری تھا اس کو جسٹیس پہ لے کے آ رہا ہے آج میں ان شہیدوں کو یاد کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس دیش کو آزاد کرنے میں جو اپنا بلیدان دیا ایسے ایک فریڈم فائٹر خدیرام بوس جس کو گیارہ آگست انیس سو آٹھ میں بریٹیس سرکار نے بیہار کے مزافر پور جیل میں فانسی چڑھا کے ان کو شہید کریا ان کا جروم کیا تھا انگریزوں نے ان پر الگیشن لگا ہے کہ انہوں نے ایک میجیسٹرٹ کو مرنے کے کوشش کیا لیکن خدیرام بوس جی مانتے تھے اور انہوں نے پورے دیش میں یہ پرچار بھی کیا کہ گلامی سے زیادہ گلامی سے بڑھ کے بیماری کیا ہو سکتے ہیں یہ خدیرام بوس جی کا کہنا ہے گیارہ آگست ایک ہمارے لئے اتحاسک دن ہے گیارہ آگست انیس سو آٹھ کو خدیرام بوس جی جو کی ینگیس فریڈم فائٹر تھا اس دیش کو اس دیش کا جس کا شاہد بلیدان دیواز تھا اسی بلیدان دیواز کے دن گیارہ آگست کو ماننے گرہ منتری جی نے اس قانون کو اس صدن میں لے کے آئے جس سے انگریزوں کے منٹیلیٹی کو ختم کرنے کیلئے میں اس کا سواگت کرتا ہوں سر اس نائے بھیل کے مدیم سے ہمارے جتنے بھی جو کرمینل جسٹس سسٹم آف انڈیا ہے اس کا پورے کا پورا ایک آور ہول ہو جائے گا اور یہ ٹرانسپرین ہو جائے گا سپیڈی جسٹس سسٹم ہو جائے گا انٹیگریٹی آف ایویڈنس ہو جائے گا لوور پنڈینسی ہو جائے گا ایسے محتپون بھیل پہ سبھی مانینے سنسدگان نے بولا اور اس بھیل کو جب پارلیمنٹری سٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کیا گیا تو میرا سواگ گیا رہا مجھے اس کمیٹی کا ممبر ہونے کا کہ مجھے اس کمیٹی کے ذریعے بھی یوگدان دینے کا کافی موقع ملا سر میں بتانا چاہتا ہوں ہم امریت کال میں ہیں اور اس امریت کال میں مانینے پردان منٹری جی نے انصاف اور نیا کا امریت لانے کا یہ کرپا کر رہا ہے اس دیش کے پرتی جو مانینے پردان منٹری جی کا جو ویجن ہے مودی جی کا جو سپنا ہے اس دیش کے ہر ایک نگری کو ہر ایک سٹیزن کو جسٹیس ملے چاہے وہ کسی بھی سماج کے ہو کسی بھی درم کے ہو جو بھی اس کے پہچان ہو میں ابھی اویسی صاحب کو سن رہا تھا بہت بڑے ودوان واکل ہیں لیکن ایک چیز میں نہیں سمجھ پایا ان کے وقتے ویسے انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ اس قانون سے کیول ایک ویشیز درم کے ایک ویشیز پہچان کے لوگوں کو ٹارگیٹ کیا جائے گا سر میرا تو اتنا کہنا ہے قانون قانون درم اور پہچان کو دیکھ کے نہیں قانون جرم اور عبراد کو دیکھ کے کام کریں گے اور میں بھی میں بھی مانورٹی کمیونٹی سے آتا ہوں میرا پورا کونسٹیٹوئنسی آدھا بودھست مانورٹی ہے آدھا مسلمان مانورٹی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے لدھاک کے جو مسلمان ہیں اتنے اتنے ہائی ریٹ پہ جتنا بھی یہاں اوویسی صاحب نے جو ڈیٹا دیا اتنا پرسن اتنا پرسن اتنا پرسن ابرادی میں لسٹ میں نہیں آتا ہے ہوت سچن لوگ رہتے ہیں اس لئے میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں قانون کسی کے دھرم اور پہچان دیکھ کے نہیں قانون جرم اور ابراد دیکھ کے کام کریں گے اور یہ نیا تین بھی لانے کے بعد سکتی سے کام کریں گے اب دیکھ جی ہمارے ازادی کے اندولن جب چلے ایک نعرہ چلے تھے انگریزوں بھارت چھوڑو اس کا معلوم انگریز کیول دہیں نہیں بلکہ انگریز آتما چھوڑ دینے کا تھا لیکن گوڑے انگریز تو چلے گئے کالے قانون چھوڑ گئے ہم بھارت واسیوں کو اترہ دی کری میں سوپ گئے اور اسی کالے قانون کے پرکریہ کو کنٹینیو رکھنے میں کنگریز نے بڑا با یوگدان دیا اس لیے مجھے انگریز اور کنگریز میں زیادہ فرق نظر نہیں آتا ہے کیونکہ ایک مثال میں آپ کو دوں گا سر سیڈیشن کے کیس اس بھیل میں ختم کیا جا رہا ہے سیڈیشن مانے راج دروہی آپ گورنمنٹ کے خلاف نہیں بول سکتے کیوں نہیں بول سکتے بھئی آج موڈی جی یہ انشور کر رہا ہے گورنمنٹ کے خلاف گورنمنٹ کے نیتی کے خلاف لیڈرشپ کی خلاف آپ کھول کے بول سکتے ہیں کیونکہ یہ بھارت کے سمویدان آپ کو عدیقار دیتے ہیں لیکن آپ راستک ہی خلاف نہیں کر سکتے اس لیے راست دروہی کو ہٹا کے راست دروہی کو ہٹا کے راست دروہ کے قانون جو اس بھیل میں لا رہا ہے میں اس کا سواگت کرتا ہوں بھیل کے مدیم سے سر یہ اتنا ریولیشن اتنا ریفارم کیوں چاہیے تھا ایک منٹ میں آپ کی بات ختم کیجئے سر اتنا چینج کیوں چاہیے تھا ہمارے دیش کے ہم سب لوگ جانتے ہیں روڈ پہ ایکسیڈن دیکھ کر بہت سارے لوگ نظر پھیرا کے سائٹ سے گزر جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کو بچانے نہیں چاہتے ہیں یہ نہیں کہ اس کے مند میں دیا نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بچانے کے چکر میں خماخہ وہ گوائے بننا پڑے گا خماخہ کوٹ کچھارے کے چکر اس لیے قانون میں ریفورم کی آواشکتہ ہے سر بھارت کے سمجھدان کے آرٹیکل فورٹین میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایوریون اس ایکویل بی فالو قانون کے سامنے سب ایک ہی ہے لیکن ہمارے دیش کے گریب گریبوں کو لگتا ہے کہ جسٹیس امیروں کے لیے بنا ہوا ایک سسٹم ہے بہت مہنگا ہے لوگ نہیں پہنچ پاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی